اوز یاد رکھو اولاد کی تربیت پہ رات کو سوتے وقت بہت اہم ٹائم ہے اس وقت بچے کو سمجھاؤ اس کے دماغ میں بیٹھتا ہے بطور قصہ سناؤ بطور واقعہ سناؤ ہم غلطی پر فوراں ڈانٹ دیتے ہیں اس وقت ڈانٹوں کے بچہ اپنی انسلٹ محسوس کرے گا بیزتی محسوس کرے گا اسے اس وقت نہ سمجھاؤ اسے رات کو سوتے وقت دس باتیں بیاں تو سمجھا دو وہ اس وقت ساری مان لے گا موقع پر صوفی بڑھ کے چارٹ مارانتے ترکڑے بیٹھے ہیں باقی منندگال کو نہیں بانچ پوتر نماز تھے بانچ آپ سوتا پی آبا ٹی وی لاک ہے پیو پوتر کھوتی کو ہاتھ لائے ہو ویسی تو بھئی خود آپ بنے نا آپ خود رول مادل بنے آپ نماز پہ جائیں آپ کے بچے جائیں گے ازان آتی ہے مجھے میری بیٹیاں چھوٹی اور بچے کہتے ہیں ابو نماز پہ چلے نماز پہ چلے مجھ سے ایک قدم آگے چل رہے ہوتے ہیں آپ مسجد لے کر جائیں کیوں نہیں لے کر جاتے اپنی اولاد کو اس بچے کو آپ مسجد لا سکتے ہیں جو بچہ پشاپ پخانے کا خیال رکھتا ہو کم از کم چار سال کا بچہ جو ہوتا ہے نا یہ اپنے پشاپ پخانے کا خیال رکھ سکتا ہے یا پیمپر پہنا کر آپ بچے کو لے کر آئے مسجد تاکہ وہ دیکھے میرا ابا رکوع کر رہا ہے میرا ابا سجد کر رہا ہے ہم نماز پڑھا رہا ہے مقتدی پڑھ رہے ہیں لا شعوری طور پر اس کا مائنڈ بنے جب میں بڑا بنوں گا میں نے بھی پڑھ نہیں ہے نماز کھیلتا رہا ہے نا مسجد میں کھیلتا رہا ہے کیا ہوتا ہے ہمارے لوگوں کی پتہ نہیں نماز میں بڑی حساس ہو گئے بالنام ان پی جوتی تھی وجہ تمہیں کس نے کہا ہے بچے نہ ہیں کس نے کہا کہتے ہیں حدیث پاک میں پاگلوں کو اور بچوں کو مسجد نہ آنے دو میں نے کہا جی ہاں اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت حسن حسین مسجد میں آتے تھے یہ بھی ہے کہ صحابہ کی نمازوں میں آتے تھے یہ بھی ہے حضور پاک کی نماز میں حضرت امامہ آتی تھی اللہ کے رسول خندے پر بیٹھا دیتے تھے تو یہ حدیثیں کہا جائیں گی تجھے ایک حدیث یاد ہے ہاں ہاں اس بچے کو آنا منع ہے جو پشاپ پخانے کا خیال نہ کرے اس کو نہ لاؤ حدیث میں ٹھیک فرمایا گیا پاگل کو نہ آنے دو مسجد متاثر ہوگی لیکن جس بچے کی پشاپ پخانے کا لحاظ ماں باپ رکھیں یا بچہ اتنی عمر کا ہو کہ وہ خود سمجھتا ہو وہ مسجد آئے اس کے لئے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے صف میں ٹھہرنا ضروری نہیں ہے خیرک کھیلتا رہے کودتا رہے باگتا رہے درودل آتا رہے اس کا مائنڈ بنے گا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اس سے کئی نماز خراب نہیں ہے رسول پاک علیہ السلام کے حدیث حضرت امامہ آئی ہیں اللہ کے رسول کے کندے پہ بیٹھی ہیں حضور سجدے پہ گئے ہیں انہیں اتار دیا ہے واپسی پھر بٹھا دیا ہے حضور علیہ السلام کی نماز تو خراب نہیں ہوئی اور یاد رکھیں اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے منظر کو نہ دیکھتے آج ہم نہ پڑھتے اور اپنے ابے کے ساتھ مسجد نہ آتے آج ہم بھی مسجد نہ آتے آج جس بچے کو دھدکار کے آپ نے مسجد سے بھگا دیا کل گشت کر کر کے تمہارے پاؤں گس جائیں گے وہ نماز پہ نہیں آئے گا ترکی ہم گئے ترکی میں ایک عجیب منظر ہے وہاں مسجد زو بنا ہوا ہے مسجد کے ایک قصے میں نماز ہے ایک قصے میں کھلونے ہیں جھولے ہیں بچے آتے ہیں باپ بچوں کو ادھر بیچ دیتے ہیں اور ادھر نماز پڑھنے ہیں بچہ کھیلتے رہتے ہیں اور اس کا ذہن بنت ہے کہ میں نے بھی بڑے ہو کے ادھر جانے ہیں ابھی یہاں بیٹا ہوں ہمارے حضرات ایک بڑی پیاری جملہ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تم سلام پھیرونا اور پیچھے بچوں کی آوازیں تمہیں نہ آئیں تو اگلی نسلوں کے نمازوں پر فاتح پڑھ لو ابھی سے تو اسی لئے ایسے بچے کو مسجد آنا چاہیے بلکہ باپ کو لانا چاہیے اور مسئلہ شریع بھی بتا دو یہ جو طریق بیٹا پجلی صرف میں چلے جاؤ تو اس کا مطلب ہے آپ چاہتے ہو مسجد میں شور ہو کیونکہ جب دس بچے پیچھے جائیں گے نا تو شور ہوگا تو بہتر ہے کہ باپ اپنے ساتھ ٹھہرائے والد اپنے ساتھ ٹھہرائے بچہ شرارتیں نہیں کرے گا کوئی نماز کے اوپر فرق نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی ہے تو بھئی ٹوٹنے میں ساتھ مسئلہ لکھا ہوا ہے ولد مشتہا وہ بچہ ساتھ ٹھہرے جو ساتھ ٹھہرنے والا بد نیت ہو اور اس پر غلط نظریں رکھ کر شہوت والی نظر دے کے اس کے ٹھہرنے سے نماز نہیں ہوگی وہ اولاد پر والد بری نظر رکھے گا تو وہ تو ساتھ ٹھہرائے گا تو اس کے ٹھہرانے سے تو بچہ شیطانیہ بھی نہیں کرے گا اور سیکھے گا بھی تو اس کے ٹھہرنے سے کوئی نماز نہیں ٹوٹتی میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جن کو دھدکار کے لوگ پچھلی صفحہ میں بیجتے ہیں بات میں جب وہ بڑے ہو جائے تو منتیں لوگ کرتے ہیں کہ آؤ نماز کے ہو کہتے ہیں نہیں آتا تو مزاج بن جاتا ہے ایک آدمی کا ہمارے ایک شاگرد کے بیٹے ہیں اس کو مسجد کی امام صاحب نے کہا بھاگ جو بھاگ جو اسے بھگا دیا جب میں نے اسے نماز کی ترقیب جو نے کہا مفتی صاحب نماز پڑھوں گا این بیمان پہ چھوک کرنا پڑھ سا کہتے ہیں نماز پڑھوں گا اس محلوی کے پیچھے نہیں پڑھوں گا کسی اور مسجد میں جا کر پڑھوں گا جس کو شرم نہیں آتی مجھے یہ کرتا ہے اور ہم لوگ خود بھگانے والے بن گئے نمازوں میں بھگا ایک شخص کو توبہ طیب کرا کے ہم مسجد لائیں اور مسجد لے کر اسے کہا جی وضو کر نماز پڑھ مجھے آج بھی یاد ہے مسجد میں لائے وضو خانے میں بیٹھے بڑے عرصے بعد مسجد آیا تو ہمارے پہلے کے نمازی اسے کہتے ہیں اوہ کال تا عید ہو سی عید تا چاند آگیا مسجد ہی باس کام پورا ہو گئے کہتے ہیں کال تو عید ہوگی آج تو عید کا چاند نظر آگیا شکر ہے تم بھی نماز پڑھنے آگئے اس نے ہاتھ جاڑے اور اٹھ کے گیا کہ آپ پڑھو تو سا تو انہوں نے کہا میں نہیں پڑھتا میں گیا تو بتائیں یہ ہم دوسرے کو بھگانے والے ہیں تو بھائی سیکھو صحابہ اکرام کی اولادوں سے حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ فضل عمال میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کی نماز غلط تھی حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں شہزادگان اہل بیعت حضر پاک کی نور نظر ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے جلدی جلدی کر رہا ہے تو بڑے کو کیسے سمجھائے کہ چاچا تو غلط کر رہا ہے تو بڑے ہونے کا عدم بھی ہے اور مسئلہ کا سمجھانا بھی ہے تو انہیں کہا چاچا جان ہم ذرا وضو کرتے ہیں ہماری نماز کی تھوڑی نگرانی تو کر لو انہیں وضو کی اور ان کے سامنے بڑے اچھے طریقے سے دونوں بھائیوں نے نفل کی نماز پڑھی اس کو احساس ہو گیا جب انہیں سلام پھر انہیں کہا ہماری نمازیں ٹھیک ہیں کہا بیٹا واقعی تمہاری نمازیں ٹھیک ہیں مجھے احساس ہو گیا کہ غلط میں تھا میں آئندہ ٹھیک کروں گا یہ ہے اہلِ بیت کی تعلیم اور تربیت آج ہم صاحب اور اہلِ بیت کا نام لیتے ہیں اور کام چھوڑا ہوئے تو بھائی اس طریقے سے سمجھائیں تو اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں بچیوں کو بھی سمجھائیں بچوں کو بھی سمجھائیں تبارک الذین اززل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا